آج کے دور حاضر میں عظیم چاروں آئمہ اکرام کے علاوہ دیگر کسی بھی شخص کی تقلید کیوں نہیں کی جا سکتی دیکھئے تقلید کا ایک آسان سمانہ سمجھ لیجیے کہ ایک عامی شخص کا جو عالم نہ ہو فاضل نہ ہو مشتہید نہ ہو غیر منصوص غیر منصوص مسائل میں کسی عالم مجتہید کے علم پر اعتماد کر کے وہ اس حکم کو جانے اس کو کہتے ہیں تقلید ٹھیک ہے اور قرآن کریم فرقان حمید نے سورت توبہ کے اندر اور دگر جگہ پر اس بات کو ذکر کر دیا جس طرح کے خاص وہ آیت کہ سارے کے سارے مسلمان نہیں کے علم حاصل کرنے چلے جائیں تو پھر بازار دگر کام کون کرے گا فَلَوْ لَا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَاعِفَةٌ بلکہ تم میں سے خالص جو ذہین لوگ ہیں کچھ وہ نکلے لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينَ اور وہ دین کے اندر کمال درک اور ملکہ حاصل کرے وَلِيُنْغِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا عِلَيْهِمْ اور اس کے بعد جب وہ علم میں کمال حاصل کر کے لوٹیں تو اپنے لوگوں کو وہ مسائل بتائیں لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ تاکہ وہ گویا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور اس پر متنبع ہو جائیں تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بندہ جب ایک مشتہید کے علم پر عمل کر کے اس مسئلے کو جانتا ہے تو اس کو کہنے تقلید رہا یہ بات کہ اب پھر اس کے آپ دیکھیں بخاری شریف کے تمام راوی اور تمام کتنے ائیمہ ہیں وہ سارے مشتہید گدرے ہیں میں ایک بات سری برس کرتا ہوں جیسے یہیہ ابن یہیہ ہے امام بخاری کے شیویخ میں سعیدیس وہاں سے شروع ہوتی ہے یہیہ ابھی مئین ہے تو تقلید کو شرک کہنے والے دیکھئے یہ حکم وہ ہے لیکن وہ استعمال غلط جگہ پر کریں گے تو خدا کو جواب دینا پڑے گا ائیمہ عربہ کے بعد کسی اور کی تقلید اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی جگہ گنجائش چھوڑی نہیں ہے اس لیے کہ جو علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا انہوں نے مرض پیدا ہونے سے پہلے دوائی کتنے سمپل تیار کر دیئے ہیں کہ جناب ہر ایک کے لیے وہ چیز موجود ہے ایک تو ان کے علم اجتہاد اور درک اور کمال میں ایسا علم والا پھر نظر نہیں آیا اور پھر یہ کہ آپ کو پانچویے کے پاس جانی کی ضرورت کیا ہے ایک تو اس کے اندر وہ صلاحیت وہ قلم وہ اٹھان وہ درک جو مشتہد ہے مطلقی وہ نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان ائیمہ کے فق میں اور فق سے دیئے وے اصول اور پیمانے میں قرآن و سنت کے ذریعے چابی کھول کر اپنا مسئلہ نکالنے کا وہ حل موجود ہے کہ پانچویے کی ضرورتی نہیں رہتی کیا کہنے شاہ صاحب سبحان اللہ